ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کی سیاست کو قبول کریں گے یا بی جے پی ہماری سیاست قبول کرے گی بی جے پی کے ساتھ تو ہمارا ٹکراؤ رہے گا لیکن مرکز کے ساتھ ٹکر کرنا یہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے مرکز کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعلقات بنیں مجھے لگتا ہے یہ جمہو کشمیر کے لئے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کے لئے فائدے مند ہوگا قریب دس سال بعد جمہو کشمیر میں چناف ہوئی جہاں عمر عبداللہ نے دو سیٹوں بڑھگاؤں اور گاندربل میں جیت درج کی اور اسی بھی چو فاروق نے یہ اعلان کر دیا کہ عمر عبداللہ پورے کاریکار کے لئے مکھے منتری ہوں گے وہیں اب چناف کی اگلی صبح عمر عبداللہ نے بڑا بیان دیا ہے جہاں انہوں نے جمہو کشمیر کی آگے کی رڑنیتی کا خلاصہ کیا وہیں بڑھگاؤں اور گاندربل میں سے ایک سیٹ چھوڑنے کے سوال پر عمر نے کہا میں دونوں سیٹیں برقرار نہیں رکھ سکتا مجھے ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی میں اپنے صحیح یوگیوں سے چرچوا کروں گا اور جو نرنے ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہاں بائی الیکشن کروایا جائے گا تب ہی کچھ تیہ ہوگا عمر عبداللہ نے جمہو کشمیر کے امتداتاؤں کا آبھار بھیج بتایا انہوں نے کہا کہ میں جمہو کشمیر کے امتداتاؤں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے امت کا اپیو کیا جبکہ پچھلے آٹھ دس سالوں سے یہاں لوگتندر کو پنپنی نہیں دیا گیا تھا اب ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے ووٹروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کیابنٹ کا پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ریزلیوشن کیابنٹ کے طرف سے پاس کریں کہ مرکز کو اب جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ دینا چاہیے نئی دلی کے ساتھ ایک تالمیل تو بنانا ضروری ہے ہمارے مطالبے بہت ہیں مشکلات بہت ہیں اور دلی کے ساتھ جھگڑا کر کے یہ مطالبے یہ مشکلات حل نہیں ہوں گے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے جھگڑے کے لیے ووٹ نہیں دیئے جمہو کشمیر کے ووٹروں نے ووٹ کا استعمال کیا کیونکہ وہ روزگار چاہتے ہیں نوکریاں چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں وہ ریاست کا درجہ چاہتے ہیں وہ بجلی میں ایک راحت چاہتے ہیں میں بہت ہی زیادہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا بالخصوص جمہو کشمیر کے ووٹروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اس بات کے باوجود کہ یہاں جمہوریت کو پچھلے آٹھ دس سال سے پنپنے نہیں دیا گیا ہے اس کے علاوہ دلی کو لے کر عمر عبداللہ نے کہا کہ ہمارے اور دلی میں کافی فرق ہے ہمارے اور دلی میں فرق ہے دلی کبھی ریاست رہی نہیں دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ کسی نے کیا نہیں ہم ایک ریاست تھے 2019 سے پہلے جمہو کشمیر اپنے آپ میں ایک ریاست تھی اور ہمیں ریاست کا درجہ ایک وعدہ دیا گیا ہے عمر عبداللہ نے آگے کہا کہ 2019 سے پہلے جمہو کشمیر ایک راجو تھا اور راجو کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے پردار منتری، گریہ منتری اور بیجوپی کے ورشت منتریوں نے اس کا وعدہ کیا ہے اور بار بار کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں تین قدم اٹھائے جائیں گے پریسیمن، چناف اور پھر راجو کا درجہ انہوں نے کہا کہ پریسیمن اور چناف ہو گئے ہیں اب راجو کا درجہ باقی ہے یہاں سرکار بننے کے بعد مجھے امید ہے کہ کیابینیٹ کا پہلا فیصلہ راجو کا درجہ دینے کا پرستاو پارت کرنا ہوگا اور پرستاو پردار منتری کے سامنے پیش کیا جائے گا مکہ منتری بننے کے سوال پر عمر عبداللہ نے کہا کہ میں نہیں لے رہا شپت فلحال عویز پر ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ابھی تک ایسا کوئی نرنے نہیں لیا گیا ہے کون؟ میں نہیں لے رہا ہوں فلحال اس طرح کا فیصلہ لیا نہیں گیا آخر کار رہا ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ایک جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں لیجسلیٹیو پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی میں کل ہی پارٹی کے صدر فاروق صاحب سے بات کر رہا تھا ہم نے یہ تیہ کیا ہے آنے والا کل لیجسلیٹیو پارٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی اس کے بعد الائنس کی میٹنگ ہوگی الائنس اپنا لیڈر تیہ کرے اس کے بعد راج بھون جا کے ہم حکومت بنانے کا دعویٰ کریں گے